السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویلکم بیک ٹھومی حلیمہ کا کچھن آج بننے جا رہا ہے دیگی سٹائل آلو گوشت شادیوں بیانوں والا پارٹیوں والا جو کہ حامل جب کہیں کسی شادی پر جاتی ہیں تو دیگ کا جو آلو گوشت ہوتا ہے نا آج آپ کو وہ اگزیکٹری ٹیسٹ آئے گا تو دھابے سٹائل کا ریسٹورنٹ سٹائل کا آپ کو جو ہے آج کی آلو گوشت میں ٹیسٹ ملے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہن لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ اویل کا تو یہ ہے شروع کیجی کے شروع یہاں سے ہو رہی ہے ریسپی تو جب اویل آپ کا گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں دو لارج پیاز چوپٹ کیے ہوئے اور اس کو ہم نے جو ہے ان کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو جو ہے پکائیں گے تو چلیں جب تک یہ گولڈن براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم اس کو ویڈیو کو یہی روکتے ہیں لیکن نہیں تھے لیکن کہنا تھا کہنا تھا نہیں تھے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتے ہیں جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں جی جب تک پیاز ہوتے ہیں گولڈن براؤن ہم لیں گے یہ مسالے بادیان کے دو پھول ہیں اس کی ہے یہ سینیمن سٹک ہے چھے کلوب ہیں وہ بے لیوز لیے ہیں ہون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ایک لائچی ہے کالی چار گرین چھوٹی لائچیاں ہیں اور ون ٹی سپون ہمیں لیا ہے زیرے کا اور اس کو ہم کر لیں گے گرائنڈ یہ دیکھیں جی مسالے کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ نے دادڑا ذرا دادڑا مسالہ رکھنا ہے بلکل اس کا پاودر نہیں بنا لینا پیاز ہو گئے ہیں جی گولڈن براؤن اب ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے ایک کلو بکرے کا گوشت لیا ہے جی تو یہ جو ہے اس میں ہم اس کو اچھی کراتے جو ہے اب پکائیں جو اور کو فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور کیا رہی ہوں پیازوں کو کہ وہ پھر سالن میں اچھی طرح سے کچھ ہو جائیں گے ہی اور تیس جو ہے نائس آئے گا اور اب ہم اس کو ایسے ہی اسی اور میں پیازوں کے ساتھ ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ اپنے اچھی طرح سے اس میں اسی تیل میں ہم نے اپنے جو ہے یہ گوشت کو بکرے کے گوشت کو فرائے کرنا ہے ایسے ہی یہ دیکھیں جی تقریباً بھونٹے ہوئے ہمیں ہو گئے ہیں پانچ منٹ اب ہم ان کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبر سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹیبر سپون جو ہے گارلکی یہ میں پروزن وارے استعمال کر رہی ہوں تو ان کو میں ایسے گردن کی طرف یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائیں اور ان کو ہم نے جنجر گارلک کے بعد ڈالنے کے بعد اچھی طرح پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھی اس کی دھنائی کریں گے دھنائی سے دھنائی سیم ٹائم اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی جنجر گارلک بھی اچھی طرح اس کی پیسٹ بن گئی ہے یہ جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے ایسے ہی اور اب جو ہے ہم باقی کے خوشک مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون ٹرمریک جو ہے پاوڈر کا یہ دیکھیں ون ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر ون ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے چلی پاوڈر کا اس میں ون ٹی سپون جائے گا زیرا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ون این ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ون این ہاف ٹی سپون جائے گا سوکے دھنیا کا اس کو جی اب ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس زبردست شادیوں والا آلو گوشت ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ آپ ہی بنائیے گا میں کہتا ہوں کسی پھر یہی ریسپی یہی طریقہ آپ ایسے ہی بنائیں گے آپ باقی کے جو طریقے ہیں وہ سارے برو ہو جائیں گے آپ نے کہنا ہے بس آپ یہ ایسے ہی بنانا ہے ایسے ہی کھانا ہے اور ایسے ہی کھلانا ہے ایسے ہی مسالے میں میڈیا مانچ پہ تین چار منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ بکرے کی بوٹیوں میں رچ بس جائے جی اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے تین چار منٹ تک آپ اس میں ہم ایج کریں گے 4 ٹیبل سپون دہی کے یوگرٹ کے اس میں ٹماٹر جو ہیں وہ اینڈ پر ڈالیں گے بھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم پہلے اس کو دہی میں دھونیں گے پھر اس کو ٹماٹروں میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ کیسے مسالہ جو ہے تڑپ رہا ہے جی تڑپ رہا ہے تڑپ نیز پڑی ہوئی ہے مسالے کو یہ دیکھیں مسالہ سے زبردست بن رہا ہے اور اس کو ہم ایسے ہی اب جب تک جو دہی ہے اچھی طرح سے کک نہیں ہو جاتا مسالہ جو ہے دہی کا بلکل دوسرے مسالے کے ساتھ جو ہے پھرکھے نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کی جو ہے اس کو پکائیں گے ایسے ہی آپ توچ رہے ہوں گے جی نمک کیوں نہیں ڈالا تو نمک جب ہم دہی کے ساتھ اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تو نمک ہم ٹماٹروں سے پہلے اور دہی کی بھونائی کے بعد جو ہے ڈالیں گے تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے نائشلی کک ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوٹ تو سوٹ ہم نے اپنے جو ہے میں اس میں ڈالوں گی جی وان این ہاف تی سپوون یہ دیکھیں وان این ہاف تی سپوون سوٹ اور اب اس کو کریں گے ہم مزید تو محنت ہے محنت میں برکت ہے اور پھر جو زارکا ہے وہ محنت سے ہی میرے گا آپ کو تالی کالی بچے جو جڑی ہاں بھی پکٹی ہے نا اور پھر اوزارکا بھی پھر بعد سے انجدائی ہوں گا جڑی اسی محنت نال سیار نال محبت سے ایفرٹ سے جو چیز پکٹی ہے نا پھر اسی شکل بھی دیکھنے لائک ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی آؤٹسٹینڈنگ ہو نا یوں آؤٹسٹینڈنگ یہ ماشاءالہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی شکل لگ رہی ہے ہم نے ہیٹ لو کر لی ہے اب ہم نے یہ دیکھیں ٹیماتروں کی بنا لی تھی پیسٹ اور 3 ٹیماتر لیے تھے ہم نے گوڈ سائز کے ٹیماتر جی اور ان کو ہم اب اس میں اس میں پکائیں گے اچھی طرح ٹیماتروں کے ساتھ ہم اب یہ مسالہ جو ہے اس کی پکائیں کریں گے جی بڑا مزدار لگ رہا ہے یمی لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو بس پکے گا تو پھر جب کھائیں گے تو پھر دمائیں دیں گے جی کیا شاندار ہانڈی پکائی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں جی اور اس کو ہم نے اس میں بھوننے کے بعد پریشر ککر میں ہم اس کو جو ہے کر دیں گے جی شپٹ کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی پکانا ہے تو شوربہ ڈال کے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو تقریباً ہافن آور کے لیے میڈیم آنچ پہ پانی ڈال کے پکنے دینا ہے کیونکہ گوشت تو ہم نے بھون لیا ہے اب یہ مزید جو ہے ہم نے نہیں بھوننا پانی ڈال کے پریشر ککر لگا دیں گے کہ جو ہیں گوشت جو ہے گل جائے پھر علو کیسے ڈالنے ہیں وہ جو نقص مرحلہ ہے وہ بھی ہم آپ کو جو ہے دکھائیں گے تو ابھی کلحال یہ دیکھیں تمارٹر جو ہیں پانی ہوتا ہے تمارٹروں میں بھی تو ہم اس کو چی طرح بھولیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے یک جاں ہو جائے ویلکم بیک ٹو امی حلیمہ کا کچین جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ چی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم پریشر ککر میں ہمیں ایک جتنا آپ کو شوربہ چاہیے ہے اسی حساب سے ہم جو ہے ڈال کے اس کو ویٹ لگا دیں گے تو یہ تقریبا 60% اسی بھوننے کے دوران مسالہ ڈال کے دہی ڈال کے اور وہ تمارٹر ڈال کے جو ہم نے اس کی بھونائی کی ہے تو 60% یہ ایسے ہی تو ہمیں تقریبا اس کو ایسے پکاتے ہوئے 20 منٹس ہو چکے ہیں تقریبا 20 منٹس تو اسی میں ہاف کک ایسے ہی یہ ہو چکا ہے اس میں ہم اب ایڈ کریں گے جی پانی اسی کے اندر ہی پریشر ککر میں ڈالے سے پہلے ہی تقریباً آدھا پورا کپ پانی کا اور ہم پریشر کے بغیر ہی آج اس کو پکانے کی کوشش کریں گے کیونکہ کئی کہتے ہیں جی پریشر ہمارے پاس نہیں ہے تو بغیر پریشر ککر کے بنانا سکھائیں تو یہ دیکھیں جی انشاءاللہ آج آپ کو بغیر پریشر ککر کے میں یہ جو پوری ریسپی ہے بغیر پریشر ککر کے بنے گی اور اس کو ہم ڈھککن دے کے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تیز آنچ پہ تقریباً ہم نے اس کو 10 منٹس کے لئے ڈھککن دے کے کک کرنا ہے ہم نے پر ایکچڑی میں نا پین چینج کرتی ہوں اٹھانے ذرا ہم نے دیکھیں جی دوسرے پین میں شفر کر لیا ہے اس کو تاکہ اب یہ سیدرا سے اس کا ڈھککن دیں گے اور تیز آنچ پہ اس کو ہم پکنے دیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ تک ملتے ہیں آپ کو 8-10 منٹ میں ہم اس کو تیز آنچ پہ پکا تو رہے ہیں لیکن ہم اس کا ڈھککن 2 منٹ بعد پھا کے ایسے چمچ ضرور یہ نیچے نہ لگ جائے سالن تو ایسے ہر 2 منٹ کے بعد ہم نے جی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے گوشت جو ہے nicely done ہو گیا ہے nicely بھن گیا ہے اب اس مرحلے میں آ کے ہم ان کے اندر جو ہے add کریں گے اور میں بی بی پوٹیٹو use کر رہی ہوں کیونکہ نے آلو جو ہے وہ گھل نہیں جاتے جو پرانے آلو نے بھٹے ہوں اندرے گوشت میں جاتے ساری بچاروں کی مک مک آ جاندرے تو ہم بی بی پوٹیٹو دیکھیں ہم نے بی بی پوٹیٹو استعمال کیے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایسے لگ رہا جیسے یہ آلو ہیں تو ہم اب ان کو ہونیں گے جیسے ہی ہاتھ با دیا کیمرینو اس کو تیز آنچ پہ ہم آلو کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے چند طرقے سے تاکہ سارا مسالہ جو ہے کھڑا جو کھڑا ابھی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پیالوں ہوں جو نظر آ رہے ہیں ملتے ہیں وہ سارے اب اس بھون آئے کے دوران ان کی بن جانی ہے پیسٹ تو بس چلیں اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً گوڑ سکس تو سیون مینٹس چھ سات مینٹی کے لیے اچھی طرح بھوننا ہے اس کو یہ دیکھیں جس کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً پانچے مینٹ ہو چکے ہیں اب اس پوائٹ پر آکے ہم اس میں جالیں گے تقریباً وان تیبل سپور سے تھوڑی سی لیچ سوکھی میں تھی اور اب سوکھی میتھی ڈال کے ہم اس کی کریں گے تھوڑی سی بھونائی کیونکہ دیگی جو ہوتی ہے اس میں میتھی ضرور ڈالتی ہے میتھی سے جو ہے پھر جو صحیح دیگی ذائقہ میتھی سے نہیں پڑتا ہے تو اب ہم نے میتھی ڈال دی ہے دیکھیں کتنا شاندار مسالے کا رنگ چک کریں مہتر اللہ سے اور میتھی کو ڈال کے ہم اسے ایک میتھی بھولنا بھوننا ہے پھر پانی ڈال کے ہم نے میڈیم آج پہ ڈھکن دے کے جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا ڈال کے بیس منٹ کے لیے میڈیم آج پہ آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ آلو بھی گل جائے اور گوشت میں جو کسر ہے وہ بھی اس کی ساری نکل جائے یہ دو سون کر لیا ہے کیونکہ سمیل بہت ہو رہی تھی کچھن میں اب ہم جہاں پانی ڈالیں گے جتنا ہمیں چاہیے کہ آدھے گھنٹے بعد پانی جتنا شوربہ جتنا آپ میں رکھنا ہے ہائی ہائی ٹھک ٹھک ہونا چاہیے تو یادکو جی اب ہم اس کو درہ ہنائے جلائیں گے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کتنی زبردست اور عالی اس کی شکل لگ رہی ہے ماشاءاللہ دو زبردست بنا ہے بن رہا نہیں ہزے بن رہے ہے یہ دیکھیں اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ پانی ابھی بیس منٹ کے بعد یہ پانی ہے ڈرائی ہوگا یہ دیکھیں ہم نے پانی اور ایسے کھلا شوربہ میڈیم آج پہ بیس منٹ تک ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اور آپ کو بیس منٹ کے بعد جو ہے پھر اس کی شکل دکھائیں گے کہ بیس منٹ بعد یہ کی شکل جڑی یہ نظر آئے گی تو ابھی تو فیل حال ایسے ہی ہے دیکھو اور بیس منٹ بعد جی ڈھکن دے دیا میڈیم آج کر دی ملتے ہیں ٹویٹی منٹس میں انشاءاللہ یہ آلو گوش کو تقریباً فیفٹین منٹس ہو چکے ہیں ڈھکن اٹھائیں گے چمچ ہلائیں گے ماشاءاللہ سے اے دیکھو جی کتنا زبردست شاندار آلو گوشت ہے تیار ہو رہا ہے ابھی مزید پانچ میٹھ تیز آنچ پہ اب اس کو ہم پکائیں گے تو شوربہ آپ نے جتنا رکھنا ہے اتنے حساب سے کوڈنگ بھی آپ کر لیں ہم نے آج ساتھ میں اس کے ساتھ بنیں گے مٹروں والے چاول تو شوربہ جو ہے اچھا لگتا ہے اور زبردست جو گوشت ماشاءاللہ ہمارا ناشلی کو کھو رہا ہے 5 مور منٹس ہم اس کو ایسے ہی پکائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانی جو ہے ہم نے کتنا ڈالا تھا اب پانی کتنا ہے اور آلو گوشت جو ہے دیگی سٹائل کا شادیوں والا آلو گوشت میکنیاں زبردست تیار ہے ہومن اب ہم کریں گے اس کی ڈیکوریشن اب ہم جس کے اوپر سپرنکل کریں گے دھنیا اہرے کو جی دھنیا نائسلی اور چیلیز خوبصورتی ہیں تو رنگ پرنگیاں آپ جو ہے مرچیں استعمال کریں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اب ہافتی سپون گرم مسالہ گرم مسالہ اس کے اوپر اور ہمارا پھیر سے پھیر دیگی شادیوں والا دیکھو جی زبردست اور اس کو ہم لگا دیں گے لو اس ہی پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی شکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے بھی بنانا ہے بتانا ہے آپ کا یہ دیگی سٹائر والا علو گوشت کیسا بنا دعاوں میں یاد رکھے گا ملوں گے آپ کا اپنی نئی ریسپی کے ساتھ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم